ہلو فرنڈز برگم بیک تو میر چینل فیکشن مین ہندی اور میں برسہ سواگت کرتی ہوں آپ کا اپنی چینل میں تو فرنڈز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک اور ویڈیو اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں گرین ٹی فیس مست جو آپ کی ڈل اور اسکین کو گلوائنگ بنائے گا اور اسے آپ بنا سکتے ہیں اپنی گھر پر بڑے آسانی سے ہمیشہ کی طرح اپنی کچن میں ملنے والی چیز سے اور اس کے لئے آپ کو کوئی پیسے خرچ کرنے کی چورت نہیں ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک سیئر اور سبسکر کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس نسٹ کو بنانے سے آپ کے چہرے پر گلو آتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرین ٹی ہمارے انٹی اکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے تو یہ ہمارے اسکین کے لئے کافی فائدے مند ہوتی ہیں کافی سارا ڈرنکل ڈرک سرکل ڈرک سپورٹس ایجنگ سبھی چیز کو کنٹرول کرتی ہے تو اگر آپ کی سکین گرمی سے تیج دھوپ سے جھولس گئی ہے روکی ہو گئی بے جان ہو گئی ہے ڈل ہو گئی ہے اور اس پر کوئی شائن نہیں بچی ہے کوئی گلو نہیں ہے تو آپ اس مشٹ کو ضرور بنایا کیونکہ یہ کافی آپ کی سکین کو چمکدار اور ہیلتی بنا دیتا ہے اور اس کے لئے آپ کو کوئی کاسمیٹکس لگانے کی جہت نہیں ہے گھر پر ملنے والی گرین تی سے آپ یہ مشٹ بنا سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو اینٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے پانی کا ہمیں استعمال کرنا ہے تو یہ آپ کے بیٹ لوج کے ساتھ ساتھ میں آپ کی چہرے کی سندرتہ کو بڑھائے گی اور ساتھ میں آپ کے جو داگ دھبے موازے سنٹین ڈلنس انسا بھی کو دور کرے گی تو گرین تی سے بنا فیس مشٹ آپ کی سندرتہ میں چار چار لگا دے گا اور تو پھر اسے لئے ویڈیو سرو کرتے ہیں کی ہمیں اس کو کیسے بنانا ہے تو یہ مشٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک باول میں آدھا کپ پانی لینا ہے اس میں ڈال دینی ہے ایک بڑا چمچ گرین تی کی پتیاں آپ اپنی جویوت کے حساب سے بنا سکتے ہیں کم بھی بنا سکتے ہیں آپ پہلے ٹرائے کر کے دیکھ لئے تو اس کو دس منٹ کے لئے ہم اوبالنے کے لئے رکھ دیں گے جب یہ اوپل جائے گی تو جو گرین ٹی کا آرک ہے رس ہے اس کے جو گون ہے وہ پانی میں آ جاتے ہیں جیسے کہ ہم پینے کے لئے گرین ٹی بناتے ہیں بس اس کو نکال کے آپ کو اس کو رکھ دینا ہے تھنڈا ہونے کے لئے جب یہ روم ٹیمپریچر پہ ہو جائے گا تھنڈا ہو جائے گا تب ہم اس کا استعمال کریں گے تو جو ہمارا گرین کلائر کا لیکوٹ تیار ہوگا اسے ہم چھان کر لے لیں گے اور اسے ہمارا گرین ٹی مسٹ بنے گا اس میں ہم ایڈ کریں گے روز ہی پوائل کی دو سے چار بونے آپ چاہیں تو یہ گھر پہ بنا سکتے ہیں یا نئی بھی یا آپ آن لائن لے سکتے ہیں اوپشنل ہے اب اس میں ہم لائیں گے گلاب چل اور بس ہمارا یہ مسٹ تیار ہے اب ہمیں سے بھرکے رکھ لیں گے ایک سپری بوٹل میں آپ چاہیں تو سمپل بوٹل میں رکھ سکتے ہیں کورٹن بول سے اپنے چہرے پر اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ پہ سپری بوٹل ہے تو سپری بوٹل میں رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ کی سکن ڈل ہو رہی ہے تو بس آپ اس کو اپنے چہرے پر اپلائے کیجئے اگر آپ اس پری بوٹل سے کر رہے ہیں تو ہمیسے یاد رکھیں آن بند کر کے ہی آپ اس کا استعمال کیجئے جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کی جو ڈرائی سکن ہے بیجان سکن ہے اس میں نئی چمک نیا گلو آ جائے گا تو یہ مسٹ آپ بنا کر اپنے فریج میں سٹور کر کے رکھ سکتی ہیں کیونکہ یہ نیچرل ہے اور گھر میں ملنے والی چیز سے بنایا ہے تو اس میں کس طرح کا کوئی کیمیکل نہیں ہے اور اسے سب ہی یوز کر سکتے ہیں چاہے آپ کی سکن ٹون کوئی بھی ہو چاہے آپ اوائلی سکن کی ہو یا نورمال ڈرائی رف جیسی بھی آپ کی سکن ہے سب ہی کے لیے اچھا ہے جو گرین ٹی میں انٹی اکسیڈنٹ ہے تو یہ ہماری سکن کو سوپٹ بناتی ہے جو لوگوں کی اوائلی سکن نئی ہے ان کے لیے بھی یہ اچھا ہے جو ڈرٹ سیل ہیں ان کی مرمت کرتی ہے اگر آپ اس میں روج ہی پوائل ڈالتے ہیں تو آپ کی سکن ڈرائی نہیں ہونے دیتی ہے آپ کی سکن کو چمک رہتی ہے ساتھی گلاب جل ہے تو یہ ہماری سکن کی کلینچنگ کا کام کرتا ہے ہمارے پوسٹ میں جمعی گندگی کو اٹھاتا ہے اور جو ایکسٹر آئل ہے اس کی سفائی کرتا ہے تو آپ کی سکن سانس لینے لائک ہو جاتی ہے تو جو ہماری سکن کھلی ہوتی ہے اس میں اوکسیڈن کا اور بلڈ سرکولیشن تیز ہوتا ہے تو ہماری سکن نیچرل ہی بہت اچھی لگتی ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سیئر اور سبسکرائب کیجئے شاید نیچرل